جنرل باجوہ کی تنخواہ کتنی ہے اور وہ جو آڈی کا جو اتنا بڑا جو انہوں نے گلبر کے اندر پلازہ ہے اس کی ٹوٹل مالیت اندازہ لگا لیں کیا ان کی تنخواہ اور وہ پلازہ میچ کرتا ہے پھر اسی طریقے سے وہاں پر جو ان کی پروپرٹی ہے اور ان کی تنخواہ بائیسون گریڈ کی اور تئیسون گریڈ کی چیف آف آرمی سٹارف کا تئیسون گریڈ ہے تو اس کو آپ کیا اس کی تقریبا تنخواہ پرکس اور پریولیجز ملا کر بھی تین لاکھ روپے بنتی ہے تو مجھے بتائیں کہ کس طریقے سے یہی مینج ہوتا ہے جی تو یہی سوال ہے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی یا نہیں ہوگی اور مزید جیسے نواز شریف صاحب کا بھی معاملہ جب عدالتوں میں گیا تھا تو وہ منی ٹریل نہیں دے سکے تھے تو کہنے کو تو سارے کہتے ہیں کہ ڈیکلیئرڈ ہے اور ہمارے پاس منی ٹریل ہے لیکن جب پروف کرنے کی باری آتی ہے تو کافی لوگوں کے پاس ہوتی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہ کیا اب حکومت کو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے یا پاکستان کی ایکنومک کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کوئی ایمنیسٹی سکیم بھی متعارف کروانی چاہیے تاکہ لوگوں کو ایک راستہ مل جائے آپ خود ہی دیکھئے کہ جن لوگوں نے ان کو پکڑنا ہے وہی تو ملوث ہیں انٹیریئر میں موسیٰ نکوی صاحب نے پکڑنا ہے موسیٰ نکوی صاحب اس میں ملوث ہیں فیصل وارڈا کو جنہوں نے سینیٹر بنایا ہے انہی کی تو پروپرٹی وہ باہر لے کر گئے ہے اس سے پہلے مجھے آپ دیکھئے کہ ان کے پاس ایک بلین ڈالر کا ٹوٹل بزنس نہیں ہے اور ڈالر تو بڑی درکی بات ہے ایک ملین کا بھی بزنس نہیں ہے پاک روپیز میں اور ان کی کامپنی کی ٹوٹل نیٹ ورث آپ چیک کریں آپ دیکھیں کہ فیصل وارڈا اس سے پہلے کیا بزنس کرتا تھا ایک چھوٹا سا پروپٹی ڈیلر جو چند مرنوں سے کام شروع کیا اب یک دم اتنا بڑا پروپٹی ٹائکون آپ کہاں سے بن جاتے ہیں علیم خان صاحب کا آپ دیکھ دیجئے کہ آپ کا جو راوی کی زمین ہے لوگ جو ہیں وہ سعودیہ کے اندر دبائی کے اندر آرٹیفیشل لیکس بنا رہے ہیں چائنہ آرٹیفیشل لیکس بنا رہا ہے پانی کی اشد ضرورت ہے اور آپ دریائے راوی کے اندر جو ہے وہ پانی کی پانی کو ختم کر کے اس کے اندر پروپٹی لے رہے ہیں ایک سو ایک لاکھ دیس ہزار ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ سوسائٹی بنانے کے لیے انہوں نے وہ لے لیا یہ وہی بات ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ سوسائٹی نہیں بننے دوں گا اب میں مزید اس بات کے اوپر لک کر دیتا ہوں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی پیکس میں نام آئے انہوں نے پاکستان کو دیتا ہے اور وہی آپ کے حکمران ہیں تو حکمران جو چور ہیں وہی آپ کو جو ہے وہ امنسٹی دیں گے تو یہ کس طرح معاملہ بنے گا آپ کے سامنے کہ عوام کو اور آپ کو شروع پکڑنا پڑے گا سب کاروائی تو نہیں پھر ہونے والی کیونکہ آپ نے کہا جنہوں نے کاروائی کرنی ہے وہی ملوث ہیں لیکن امنسٹی سکیم باہ سکتی ہے امنسٹی سکیم کس کے خلاف آئے گی اور آئے گی کہ تو کون آئے گی ابھی آپ سے پہلے پروگرام کے اندر ایک ساپ بات کر رہے تھے کہ نیب نہیں ہونا چاہیے نیب نہیں ہونا چاہیے تو اس کا مطبع ان کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر آپ یہ سب لوگ چاہتے ہی اس لیے دیکھیں خاکان عباسی مفتہ اسمائل مصطفہ کھوکر یہ لوگ کیوں ناراض ہیں اور نئی پارٹی اس لیے بنان رہے ہیں سر دیکھیں امنسٹی سکیم سے لوگ جو اپنی جو بلیک منی ہوتی ہے وہ وائٹ کر لیتے ہیں یا جو انڈیکلیئرڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ڈیکلیئرڈ کر لیتے ہیں مطلب اگر ہم اس میں دیکھیں تو بانی پیچھے آئے کے دور میں انہوں نے بھی ایک امنسٹی سکیم مطارف کروائی تھی جس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب اگر مبائی لیگز آ گئے ہیں تو ایک امنسٹی سکیم بور آ جائے جو ڈیکلیئرڈ چیزیں نہیں وہ ڈیکلیئرڈ ہو جائیں وہ تو ہو جائیں گی رحمہ وہ تو مسئلہ نہیں ہے ایک پرسنٹ اشرافیاں ہمیشہ طریقہ کار نکال لیتا ہے دیکھیں وہ بلیک مانی کو وائٹ کرنے کے ہزار طریقہ کار ہیں آپ ان کے اوپر ٹیکس دیکھیں امریکہ کے اندر فیمس سینگ ہے جس آدمی کو ٹیکس انویجن کرنا نہیں آتی ٹیکس کو چوری کرنا نہیں آتا وہ امیر آدمی ہو ہی نہیں سکتا سو بہائنڈ ایوری بیگ فورچون دے ریز اکرائیم سو آل دکریمناس آر تو آپ اس کے اوپر کیا بات کریں دیکھیں سب بیروکریٹس کے نام ہیں تمام آپ کے ایم ایل ایس کے نام ہیں اور ان لوگوں نے پیسہ کہاں سے بنایا ملک کے لیے تو کام کوئی نہیں کر رہا اب آ رہا ہے آگے بجٹ اچھا اب دیکھیں میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ خوفیہ یہ جو ٹرائلز یہ وہ فلان فلان منی لوڈنے کے اوپر ہاتھ آپ ڈالتے نہیں ہیں آپ کی جنسیز ان کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں کمزور لوگ ہیں آپ کے صحافے میں سے کسی نے آواز اٹھا دی آپ نے کسی کو پر سکیم کے اوپر پکڑ دیا اس کو پکڑ کے اندر کر دیں گے ماریں گے لیکن جو سکیمر ہے اس کو پکڑ دیا ہاتھ ڈالنے میں ان کو پرابلم ہوتا ہے آپ دیکھیں جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ کے پاس ٹائم سورٹ ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کتنا سخت بجٹ ہے اور میں آپ سے عوام کو ٹرانا بھی چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں بجٹ کا ٹوٹل جو ہو جاتا ہے وہ سترہ ٹیلین روپے کا ہوگا اور اس بجٹ کی پیدائی مصورت میں اخراجات کسی تختیمیں جو ہیں وہ چوبیس ہزار سات سو دس ترب لوگ سر ایک آخری سوال جاتے جاتے اس کا بڑا کوئی اور شورٹ آنسر آپ سے چاہوں گی وقت میرے پاس کام ہے کہا جاتا ہے کہ سٹیل مل جو ہے اس کو بیچ کر پورا پاکستان اور اس کا کرزہ جو ہے وہ اتارا جا سکتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا پھر ہو جانا چاہیے ایسے ہی کیوں نہیں کرتی حکومتیں ایسا تو بیچ دیں پانسو ارب روپے میں تو نہیں بیچ سکتا نا ایک لاکھ دس ہزار ایک اڑ ہے تو اس کو اگر پاکستان اس کی صحیح سے پرائس لگا دیں بے گا توان مجھے یہ بتائیں دبائی تو آیا دبائی نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا خریدنے کو تیار نہیں ہے پانسو ارب کی رقم لگی ہے پانسو ارب سے کیا ہوگا تو ہمیں بلک خسارہ پورا کیا جا سکتا ہے لیکن خالی زمین ہے آپ دیکھیں کہ پچاس ایک سو پچاس یہ اس کے اندر مجھنری ہے ایک انیس سو ستر کیے اب اس کو چلانا ہی حال ہے تو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جی ٹو جی دو ممالکتی ہی رشتہ سے یعنی آپ کے خیال میں کہ اسے کرز اور اس طرح سے چیزیں نہیں ہو سکتی خسارے میں ہے اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے اس کو چلایا جائے یہ ایک زیادہ بہتر تجویز ہوگی بلکل خیق ہو گیا آپ کو ایک جیمپل دے دیتا ہوں ایک گھر ہے ایک گھر آپ کا چل نہیں رہا اور وہ کوریوں کے بھاؤں بکے گا لیکن ایک گھر بہت شاہدار ہے وہ چل رہا ہے اور وہ آپ کو پروپرٹی میں آپ کو فائدہ دے گا وہی مہنگا بکے گا موسیقی